ایک بات آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے آپ نے اس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے ترمیزی میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو زل حاج کے پہلے دس دن ہے نا جتنی اللہ تعالیٰ ان دس دنوں میں عبادت پسند کرتا ہے کسی اور دن میں نہیں کرتا لیکن کچھ لوگ حاج پہ چلے گئے سعادت مل گئی جن کے نصیب چمکے اور جو یہاں بھی ہیں انہیں بھی لگایا ہوا ہے قربانیہ خریدو قربانیہ کرو اللہ کی راہ میں بانٹو یہ عبادت کے دن ہے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت استغفار میں گزرے اور ایک حدیث میں نبی پاک نے وظیفہ بھی بتایا فرمایا ایک تو پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر والا الحمدللہ ان دس دنوں میں یہ وظیفہ کسرت سے پڑھیں یہ بڑی قبولیت والے دن ہے بڑے رحمت والے دن ہے بڑی عطاؤں والے دن ہے پوچھنا نہیں کسی بندے سے بھی کہ قربانی لی ہے کہ نہیں کسی سے نہیں پوچھنا کسی سے سوال نہیں کرنا کہ قربانی کا اس دفعہ کیا پروگرا قطن نہیں سفید پوش آدمی کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے وضاحت دینا جب اللہ تعالیٰ نے سب پر فرض نہیں کی تو ہم کیوں تفتیش کرتے پھرے ایک تو سوال نہیں کرنا دوسرا خود سے دیکھ لیں کس نے خرید لیا ہے کس نے نہیں خرید دی انہوں نے نہیں خرید دی ان کے لسٹیں بنائیں لائنیں لگا کے گوشت نہیں بانٹنا کوشش کرنی ہے دروازے تک دے کے آئیں کریم کا کرم ہم تک پہنچا ہے تو دروازے تک پہنچا ہے اس نے ہمیں دیتے وقت ماذا اللہ کسی قسم کی رسوائی سے آشکار نہیں ہونے دیا تو ہم نے بھی بانٹتے وقت کسی کو رسوائی نہیں کرنا پریشان ہے خوبصورتی سے بانٹنا ہے کوشش کرنی ہے جہاں غربت زیادہ ہے وہاں زیادہ چلا جائے لوگوں کو تقسیم کرنا ہے اسباب بنانے اور کسی کے آنے پر بھی چہرے پر شکن نہیں لانی کہ تو پھیرا آگیا پہلے بھی تو آیا تھا نا وہ ہمیں دیتا ہے تو رحمت سے دیتا ہے تو ہم نے بھی اس کی مخلوق میں بانٹنا ہے تو ذرا مسکرا کے بانٹنا ہے زیادہ الجاؤ کا شکار نہیں ہونا اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق دے